ہر وقت حساب کتاب کے کیا پورا کریں اور کیا بلکل بلکل ایسے ہی ہے تو کیا کریں پھر کیا کہہ سکتے ہیں کو مت کو سوچنا چاہیے عمام کے بارے میں کہ پس گئی ہے عمام اور ان کو کوئی حوش نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اب اس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سمجھ ہی نہیں آرہی لیں نہ لیں کیا کریں سردی کا موسم تو سپیشلی کہ اچھے اچھے چیزیں ہو انجوائے کیا جائیں جی جی بلکل نہیں انجوائے کر سکتے یا کاروبار کریں لے کے بچوں کو دیں کہ وہ کام کریں یا ہمیں انجوائے کریں انجوائے تو بلکل نہیں ہو رہی جندگی بیکار ہو گئی ہے مشکل ہو گئی پہلے کتنے میں آپ کا کچن چلتا تھا کیونکہ خواتین کچن بھی چلاتی تھی تھوڑی بہت سیونگ بھی کر لیتی تھی اب ایسا ہے مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہر چیز تو مہنگی ہے ایک کام ہو سکتا ہے سیونگ کر لیں یا کھا لیں اور میرے خیال سے کھانا ضروری ہے پیڑ بھرنا ضروری ہے اس لیے ہر چیز سبزیوں کو دیکھ لیں آپ کوئی چیز بھی دیکھ لیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں بان کے آ رہا ہے بہت مشکل زندگی ہو گئی ہے کاروبار اچھے ہے مردوں کے نوکریوں کی تنفائی کاروبار کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ میرا بیٹا خود سیبل انجینئر ہے اور اس کو ہم نے چھوٹی سی شاپ بنا کے دی یہ گھر میں ہی سیبل انجینئر اور وہ دکان چلا رہے ہیں چھوٹی سی دکان گھر میں ہی بنا دی ہے کہ گسارہ تو نہیں ہے کوئی نوکری نہیں ہے کوئی نوکری نہیں ہے اور اسی کے لیے ہم سمان خرید رہے ہیں دکان کے لیے ہاں جی شاپ کے لیے خرید رہے ہیں چلیں روٹی تو کھویں بس روٹی کھائی اس دبانے میں جانب وہ روٹی بندہ کھا سکتا ہے جوڑ نہیں سکتا ہے کچھ بنانے سکتا ہے بیٹی میری ماشاءاللہ بھی یہ آلمہ فاصل ہے میرے بھی کیا ہوئے اس نے اور اب میں نے اس کو کہا چلو آپ فارغ کی من کا پالر کا سیکھو آپ تو وہ پالر کا سیکھو ہر بندہ گھر کا کوشش کرے کچھ کمائے تو گھر چل سکتا ہے ایک بیٹا میرا چھوٹا ہے وہ جو بلکل فارغ بیٹا ہوئے جہاں بھی جاتا ہے چار دن کام ہوتا ہے پھر بند چار دن کام ملتا ہے پھر بند ماشاءاللہ سے ہم چار میرے بچے ہیں دو ہم خود ہیں چھے لوگ ہیں اور بلکل جو ہے نا زندگی خلاب ہے کوئی زندگی کا مزا نہیں ہے ٹینشن اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہر وقت رات کو سویں تو دماغ چلتے آنکھیں مادنوں پر کہ کہاں سے پورا کرے سارا کچھ بہت مشکل ہے حرچے بہت ہیں اور آمدن نہیں بہت زیادہ دیکھیں میں ماں ہوں اور میرا یہ مطلب کہ میں آرام کروں گھر میں بیٹھ کے اور میں بچوں کے لئے یہ کر رہی ہوں سارا کچھ خود یہ میرے میاں ساتھ آئیں میں میرے بھائی ساتھ آئیں کہ چلے میں آپ کو تھوڑا سا سامان یہاں سے لے دیتا ہوں جڑا ملت سے آئیوں میں پیسلا بات سے یہاں پہ لاہور اپنے بچوں کے لئے سامان لینے کے لئے آپا چار پانچ سال چھے سال پیچھے چلے جائیں تو حالات کیا تھے اب کی نسبت کچھ بہتر تھے یا یہی حالات نہیں حالات بہتر تھے لیکن وہ بس نا ایک جو اے نا اللہ پاک نے رکھی ہوئی تھی اس میں کہ ہمارا ساہنجیس فید کوشی تھی اب اس فید کوشی ہیں کسی کو کہا نہیں سکتے کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں تو بس اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ ہم خود سے اپنی لوٹی چلا رہے ہیں لیکن حکومت کو تو میں پھر یہ کہوں گی یا فیل کروں گی کہ ان کو کوئی سوچنا چاہیے عمام کے بارے میں عمام کمیٹ تو کہہ رہی ہے ہم تو سوچ ہی عمام کر رہے ہیں ہاں جی بلکل کچھ بھی نہیں ہے بہت زیادہ گھی دیکھیں ایک کلو کا پیکٹل نہیں تو مشکل سے چار دن جاتے ہیں اور پانچ سو کا ساڑھے پانچ سو کا پیکٹ آئے کیسے خزارہ کریں کچھ سمجھ بچوں کی شادیاں کرنی ہے اتنے مسائل لینا کہ ہم تو پاگل ہو کے رہ گئے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کھائیں بچوں کے لیے جوڑیں بچوں کی شادیاں کریں کیا کریں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا